السلام علیکم معزز دوستو میرا نام ہے محمد آسم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دا آسم مویس معزز دوستو جنت کی عورتیں اپنے خوان کا دل اپنے مٹی میں رکھیں گی جنت کی عورتیں خوش کلام ہیں اپنی باتوں سے اپنی خوان کا دل موہ لیتی ہیں جب کچھ بولیں گی تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ پھول جڑتے ہیں اور نور پرستا ہے ابن ابی حاتم میں ہے کہ انہیں عرب اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کی بول چال عربی زبان میں ہوگی اطراب کے معنی ہے ہم عمر یعنی تین تیس برس کی اور یہ معنی بھی ہے کہ خوان کی اور ان کی طبیعت بالکل یقصہ ہیں جس سے وہ خوش اس سے یہ خوش جس سے یہ ناپسند وہ اسے بھی ناپسند یہ معنی بھی بیان کیے گئے ہیں کہ آپ اس میں ان میں بیر بغض حسد رشنہ ہوگا یہ سب آپس میں ہم عمر ہوں گے تاکہ بے ذکل لفی سے ایک دوسرے سے ملے جلیں کلیں اور کودیں ترمیزی کی حدیث میں ہے کہ یہ جنتی ہورے ایک روحفظہ باغ میں جمع ہو کر نہایت پیارے گلے سے گانا گائیں گی اور ایسی سریلی اور رسیلی آواز مخلوق نے کر بھی نہ سنی ہوگی ابو یرا میں ہے کہ ان کے گانے میں یہ بھی ہوگا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے ہم پاک صاف خوشوزہ خوبصورت عورتیں ہیں جو بزرگ و زی عزت شہروں کے لئے چھپا کر رکھی گئی تھی حضرت ابو سلیمان درانی رحمہ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ میں نے ایک رہا تحجد پڑھ کر نماز کے بعد دعا مانگنا شروع کی چونکہ ان دنوں سخت سردی تھی اور بڑے زور کا پالا پڑھ رہا تھا ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے تھے اسی لئے میں نے ایک ہاتھ سے دعا مانگی اور اسی حالت میں دعا مانگتے مجھے نیند آ گئی خواب میں میں نے ایک خور کو دیکھا کہ ایسی خوبصورت نورانی شکل میری نگاہ سے پہلے کبھی نہیں گزری اس نے مجھ سے کہا اے ابو سلیمان ایک ہی ہاتھ سے دعا مانگنے لگ گئے اور ایک خیال بھی نہیں کیا کہ پانچ سو سال سے اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے لئے اپنی خاص نعمتوں میں پرورش کر رہا ہے معزیز دوستو اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریے گا تو ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ